دیکھیں گے کہ تاہر و قادری کہاں ہے یہ بہت ساری سبجیکٹس ہیں میں نے بتایا ان موضوعات پر میں نے بہت گفت بات مقرآن تحریک مرحاج قرآن کا ایک اور روحانی پہلواق کے ساتھ میں رکھنا چاہ رہا ہے تاکہ ہمارا ایمان اور یقین مزید بختہ ہو اور ہم جس مقصد کے لیے اس تحریک کے ساتھ جڑے ہیں ہمیں سمجھ آئے کہ ہم صرف دنیا کے لیے نہیں جڑے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا تو سبرتی ہی سبرتی ہے بلکہ اس تحریف کے ساتھ جڑنے کے بعد قبر بھی سمرے گی اور پشرے گی جو آیتِ قریمہ میں نے دناوت کی ہے یہ سورہِ الحدیت قرآنِ پا کا ستابن و سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر بار ہم نے لے دیتا ہے وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہے حضر کی نماز ہمارے سر پہ ہے وہ ہمارے وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آدھا تھا کوشش میں کروں گا کہ تین آیتوں پر گفتگو کرو اب جتنا اللہ کو منظور ہوگا وقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں ان تین آیات کے اندر آیت نمبر بارہ آیت نمبر دیرہ اور آیت نمبر چوک باری تعالیٰ نے قیامت کے دن کے کچھ مناظر میں وہ واقعات میں ہوئے نہیں ہونے کا بہن بھولیں قیامت والے دن مغرقِ اللہ ربولی صدقان اپنے محبوبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر خاص قرم میں کہ جو کچھ قیامت والے دن ہونا ہے اس نے چودہ صدیوں پہلے قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازی پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کیا ہوں تاکہ ہم اس دن کی اچھتی آئیت پہلی آیتِ قریمہ میں باری تعالیٰ نے خلاب اپنے محبوبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا فرمایا میرے محبوبِ مقرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چشمِ تصفر ملائیے کہ وہ قیامت کا منظر کیسا سوانا منظر وہ کیسا دین نہیں نظارا کیا ہوگا فرمایا ترہ آپ تک رہے ہوگا آپ دیکھ رہے ہوگا اور کیا دیکھ رہے ہوگے المومنین ودمینات کہ کچھ مومن مرد ہوں گے اور کچھ مومن اللہ نے ان کو انوان مومنی پر دی مومن کون ہوتا ہے اگر ایک جملے میں رکھ کر یہ بھی بتاتا چلا جاؤں تو کل قرآن اور حدیث کا لچوڑ ہے جو میں نے اپنے قائد کے قطبوں میں بیٹھ کر سیکھا ہے مومن کون ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات کی ہر شہ سے پڑھ کر کمری والے آقا سے محبت اور عشق اور ان کے علب اور ان کی صیرت اور صلرت کی دیوہ بھی خود کو فنکت اس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ذرا چشم تصور ملائیے وہ قیامت کا منظر کیسا سوہانا منظر ہوگا کہ کچھ آپ کے عاشق ہوگی آپ کے غلام ہوگی آپ کی عمت کے اولیاء اور ان کی شان قیامت والے دن یہ ہوگی فرمایا اس قیامت والے دن ان کا نور ان کے آگے آگے بھی دوڑ رہا ہوگا اور ان کی دہنی جانب بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے وہ نور کے حالوں میں جا گئے اگر یہاں تک رکھ کے غور کریں تو ایک بات دہ ہوگئی جو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قیامت والے دن آقا کے عمتیوں میں سے کچھ غلام ایسے بھی ہوں گے جو صاحبانے نور ہوں گے کون ہوں گے صاحبانے نور ان کے آگے آگے بھی دوڑ رہا ہے اور نور ان کی دہنی جانب بھی ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا ہے وہ نور کے حالوں میں جاتے ہیں میں آپ کو کوئی قصہ بہانی نہیں قرآن بھی بات سنا رہا ہوں جس میں شک بھی کریں تو بندے کا ایمان چلے گا اور ساتھ ان کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہوں گی بوش راکم اليوم کہ تمہیں بشارت ہو خوشخبری ہو جنات ان جنتوں تجریب ان تحت حال انہار جن کے لیے جنہر روام خالدین افیہا پھر وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور آگے فرمایا ذالکہ ہوا الفوز العظیم فرمایا قیامت کے دینی جنتوں کا مل جانا پھر ان جنتوں میں غروب کا حاصل ہو جانا پھر نور کا بیسر آنا اور ان عاشقوں کا نور کے حالوں میں چلنا اور سب سے بڑھ کر پھر اس قیامت والے دن کمری والے آقا کا ان کو تک لینا فرمایا ذالکہ ہوا الفوز العظیم یہ ایک قومت عظیم کامیابی اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ فرمایا تمہیں اس کامیابی کی حصبت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے اتنی بڑی کامیابی یہ تو یہ منظر گیا ساتھ یہ سے اگلی آیت نمبر دیرہ میں باری رہا نے اسی قیامت کے دن کا ہی کہو گیا فرمایا دن وہی ہوگا کچھ منافق مرد ہوں گے اور کچھ منافق ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے آوازیں دے رہے ہوں گے ندائیں دے رہے ہوں گے پکار رہے ہوں کسے اللہ کو نہیں حالانکہ دن کونسا ہے اور قیامت کا دن وہ ہے جس دن اللہ سامنے جلوہ آپ کو اور اللہ کو سامنے پا کر بھی قرآن کہتا ہے وہ اللہ سے واقع نہیں کریں اللہ کو نہیں پکاریں اللہ سے نہیں کہیں تو کن کو آواز دیکھیں قرآن آگے کہتا ہے فِيْتَ زِيْنَ آمَن وہ ایمان والوں کو پکاریں ایمان والوں کو ندائیں ایمان والوں کو آواز دیکھیں کونسے ایمان والے جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ قیامت والے دن وہ نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے نور ان کے آگے آگے بھی لڑے گا اور دہنی چاندگی ان کے ساتھ تھا قرآن نے ان کو کیا کہا تھا کچھ مومن مرد ہوں گے اور کچھ مومن ہوں گے وہ جو ایمان والے ہوں گے جب وہ بنافی کن نور والوں کو اللہ کی ولیوں کو دیکھیں گے تو بنافی کن ولیوں کو پکاریں اور ان کو پکار کر آواز دیکھ کر کہیں گے یہ لفظ بڑا خاص ہے جو باری کالہ نے قرآن میں محفوظ کیا فرمایا وہ منافی کن نور والوں کو ولیوں کو دیکھ کر کہیں گے ان ضرور نہ اے نور والوں ذرا رکھ کر ہمارے اوپر بھی نظر کروں باری تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ منافی کیا کہیں گے ہم نور والوں کو دیکھ کر ان ضرور نہ ان ضرور یہ نظر سے نکلا ہم ایک شیر پڑھتے ہیں نا کئی بار میں یا رسول اللہ ان ضرحانہ یہ ہوئی ان ضرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صد اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نظر کریں گے اور جب ہم یوں پڑھتے ہیں تو کئی لوگوں کی طبیعت ایسی سن کے خواب خواب میں خراب ہوئے وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شرد ہوئے یہ رسول کو کہتے ہیں کہ ہمارے حال پر کریں گے رسول نے کریں گیا تھا اور قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن کمری والے آقا کی شان کہ تو کیا کہنے ہیں اس قیامت والے دن وہ منافق جو آج شرک شرک کی باتیں کرتے ہیں وہ جب آقا کی امت کے ولیوں کو دیکھیں گے غلاموں کو دیکھیں گے جو نور کے حالوں میں جا رہے ہوں گے تو اس دن انہیں دیکھ کر کہیں گے ان ضرور نہ اے نور والوں ذرا رکھ کر ہمارے اوپر بھی نظر کریں گے اس دن ساری اکلنٹیگانیں آ جائیں گے ساری سمجھیں دلست ہو جائیں گے کوئی محالتہ باقی نہیں ہے اچھا کیوں نظر کرم کر دوں آگے اس کی وجہ بتائیں گے ناکتا بس مطورے کو اے ولیوں اس لیے ہمارے اوپرگر میں کرم کر تاکہ حال بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور نہیں باشاہدہ حضرت ادامہ سامزادہ سیدہ سندہ ساتھ شریف لائف آمد کو ویلکم کہتے ہیں خوش آگی کہتے ہیں ماشاہدہ اشرف بھائی اور بھی لگانی ہیں ماشااللہ ماشااللہ اچھا اشرف صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آپ پوسیاں آگے اور نہیں لگانی ہیں اب ڈسٹرمنس ہوگی اب یہ انتظامیہ کے دو تین بندے جو بھی پیچھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اب پیچھے اریج کرنا ہے جو بھی ہیں کیونکہ جب آگے ایک ایک بندہ آئے گا تو پھر سب کی توجہ بٹے گی اور محول اسی طرح ڈسٹرمنس ہوگا تو اشرف صاحب کو کہنی جگہ بیٹھنے کے میں لیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ کے لیٹھ آگے 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 تو وہ منافق اور نور والوں کو دے کر کہیں گے اُن ضرورہ ہے کہ نور والوں ہمارے اوپر بھی نظر کرم کریں گے اب کیوں نظر کرم کر دوں ناکتا بس من دورے کم تاکہ ہم بھی تمہارے نور میں سے تھوڑا سا نور بھی سبحانہ اب یہاں رکھ کر میں آج سرے دست صرف دو باتوں پڑا منافقوں نے نور کا سوال کیا ہے اور اس دنیا میں نہیں کیا بلکہ قیامت والے دن پڑے ہو گئے اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اللہ سے نہیں مانگا بلکہ اللہ کے ولیوں سے مانگا اب سوال یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے نور مانگا ہے ولیوں سے کیا ان کو نور بھی لے گا یا نہیں بھی لے گا اب قرآن پاک کے اگلے کلمات سوالے باری طالع نے آگے فرمایا کی جاں جب منافق ان ولیوں کو بکاریں گے تو انہیں کہا جائے گا جواب دیا گا کیا کہا جائے گا کہ ایک قیامت کے دن کھڑے ہو کے نور مانگنے والوں یہ نور یہاں نہیں ملتا اگر نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ یہ نور اس دنیا میں ملتا ہے آج مانگنے کا دن یہ غلط جگہ پہ تم کھڑے ہو کے مانگنے یہ جگہ مانگنے کی نہیں ہے یہ دن مانگنے کا نہیں ہے اور ساتھ آگے کہا فل تامسو نور اے بنافقو جو قیامت کے دن کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو یہ دن مانگنے کا نہیں ہے نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ اور وہاں جا کر اس نور کی بھیک مانگو فل تامسو فاتحید کے لیے ہے اصل لفظ ہے التامسو التامسو یہ دکلا ہے التماس سے اور یہ لفظ ہم اپنی ارتو زبان میں استعمال کرتے ہیں میں التماس کرتا ہوں کرتے ہیں نا کیا معنی ہوتا ہے اس کا میں گزارش کرتا ہوں میں درخواست کرتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں میں خیرات مانتا ہوں فرمایا منافق وہ یہ جو قیامت کے دن کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو یہ نور یہاں نہیں ملتا یہ نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ اور وہاں جا کر پھر اس نور کی بھیک مانگو دیکھئے ایک بات تو باری طالعہ نے کیٹاکوریکل اور منافقوں کی رات فرما دی اور نیکیٹ کر دیا ان کی اس بات کو فرمایا یہ جو قیامت کے دن کھڑے ہو کے مانگ رہے ہونا ہے یہ دن مانگنے کا غلط جگہ پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو یہ نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ یہ اس دنیا میں جانتا ہے جس طرح باری طالعہ نے یہ پہنی بات ان کی رات کر دیا کہ آج مانگنے کا دن نہیں اگر دوسرا کام بھی ان کا غلط ہوتا تو ساتھ ہی باری طالعہ بھی ان کی دوسری اصلاح بھی کر دی نہیں چاہیتا اور فرما دیا جاتا کہ آج نور نہیں ملتا غلط جگہ پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہو نور چاہیے تو پلٹ کے پیچھے جاؤ اور خواہ دا وہاں جاکا تھے میرے بندوں سے نہیں مانگنا بلکہ مجھ سے مانگنا یہ بات باری طالعہ نے کی نہیں یہ ہے اس پر کوئی کمیٹ نہیں فرمایا نور مانگو جن سے مانگنا ہے اس کا ذکر نہیں کیا کیوں نہیں کیا فرمایا ہاں جن سے یہاں مانگ رہے ہو مانگنا ہی ان سے بس تو میرے جگہ غلط منتخب کیا بات آج مانگنے کا دن نہیں پلٹ کے پیچھے جاؤ اور وہاں ان نور والوں کو ڈھونڈو تلاش کرو ان سے جڑو پیرنس کا نور کے بھیگ مانگو اور اگر میرے ان ملیوں نے وہاں خوش ہو کر تمہارے اوپر توجہ بھی کر دینا تو ان کی توجہ سے بھی تمہارا من کا برطر نور سے بند کرو تو میں نور کی خیرات ہیں اب دیکھئے انہوں نے نور لینے کے لیے جو اٹھتیسری بات میں میں ساتھ ہیڈ کر لیتا جو قلمہ استعمال کیا تھا وہ تھا ان ضرور نہ ہمارے اوپر نظر کرم کر ان ضرور نظر سے نکلا ہمارے اوپر توجہ کر اللہ نے اس پر ہی کوئی کومنٹ نہیں کیا لیکن نظر نظر سے توجہ تو وجہ سے کوئی نہیں ملتا پلٹ کے پیچھے جاؤ ان سے نور مانگو اور پھر ان سے پوچھنا کہ ہمیں بھی کوئی چندہ بتاؤ کوئی ریاست بتاؤ کوئی عمل بتاؤ کوئی ورد بتاؤ کوئی وظیفہ بتاؤ تاکہ ہم بھی کریں تو نور مل جائے فرمایا آپ کو جتنا کرو کہ نور نالا نور ہے یہ جو تم نے کہا نا ان سو روح ہمارے اوپر نظر کرم کر دو فرمایا ہاں دنیا میں جاؤ وہاں والیوں سے جھڑے اگر آپ کو شروع کریں انہوں نے فقط توجہ ہی کر دینا تو تمہاری کی توجہ سے بھی تمہاری من کے دنیا نور سے بدل جائے بہت اچھا بات کیا بات اب یہاں رکھ کر میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کے باری تعالیٰ نے ابھی میں نے یہ ڈیڑھ آجت آپ کو سنائی ہے اور ڈیڑھ آگے باقی رہتی ہے اگر وقت ملا تو ہم اس پر بات کریں گے میرا سوال یہ ہے کہ والی تعالیٰ نے یہ قیامت کے دن کے واقعات کیوں بیان کیے پڑا اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہم پڑ پڑ کے انجائی کریں کہ قیامت والے دن ایسا بھی ہونا اس مورا کا کوئی کام حکمت سے خالی اس نے قیامت کے دن کی یہ باتیں اس لیے بیان کی ہیں کہہ میرے محبوب کے امت ہی ہو قرمہ پڑ کے میرے محبوب کی امت پہ شامل ہو جانے والوں جب قیامت کا دن آئے گا وہاں جب تھسے کھڑے ہوگے تو وہاں میرے ولیوں کو دیکھ کر جب ان کو پکار ہوگے تو وہاں تو تمہیں ملے گا کچھ نہیں کہا جائے گا نم جائیے تو پلٹ کے بیچھے جاؤ اور وہاں سے تو تم پلٹ کے آ کوئی نہیں سکو آج قرآن میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ جہاں پلٹ کر آنے کا کہا جائے گا تم آج وہاں پر موجود ہو اور جن سے نور مانگنا ہے وہ نور والے بھی موجود ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آئے وہاں تو ملے گا نہیں فرمایا آج پلٹ بھی ہو نور والے بھی ہیں آج ان نور والوں سے جڑو اور جڑنے کا حق ادا کرو آج اگر انہوں نے کرم کر دیا تمہارے اوپر توجہ فرما دی تو تمہارا خاندامن بھی نور سے پر ہماری طرح یہ میسیج اور یہ پیغام ہے اب میں یہاں رکھ کر دیم ایک خاص بات ذمہ داری کے ساتھ علاوہ جہد بسیدت کہا نور والوں سے جڑنے کا حکم دیا جارہا ہے کہ اگر نور چاہیے تو اس دنیا میں جو اور اگر اس دنیا میں جہاں ہم نے نور کی خیرات مانگنی ہے کسی کے پاس نور ہوئی نہ اور نور والے ہوئی نہ تو اللہ کو یہ ساری بات کہنے کی کوئی ضرورت وہ تو ذرا مضبونی بھی مانا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہار دور میں نور والے بھی موجود ہوتے ہیں جو قیامت والے دن ساری بانے نور ہوں گے نا قیامت والے دن نور بات میں ملتا ہے اس دنیا میں باری تعالیٰ انہیں نور پہن دیا تھا اس دنیا میں ان کو نور والا بنا تھا کوئی دور بھی ایسے دوروں سے خالی نہیں تھا اور میں آپ کو یہ بتا رہا چاہ رہا ہوں کہ منحادی قرآن کے کارکنوں جس حسدی کے ساتھ جس قیادت کے ساتھ اللہ نے ہمیں جوڑا ہے نا میں علا فجھل بصیرت ایوان اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے سمین بار ان سے بڑھ کر نہ کوئی نور والا ہے اور نہ کوئی نور پھنٹنے والا ہے سماندہ بھردو بہادری بھردو بہادری بھردو بہادری میں پھر جملہ دور آ رہا ہوں موٹسو سنے ہو جو کہہ رہا ہوں جو شیف حضابت میں نہیں بہوشو حواس کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس حسدی کے اندر روئے سمین پر ڈاکٹر تاہر القادری سے بڑھ کر نہ کوئی نور والا ہے اور نہ کوئی نور پھنٹنے والا ہے اللہ نے اس بڑی حسدی کے ساتھ آپ مجھے گے آپ نے بڑا بالا کیسے کر دی بیسے تو آپ میں حاج القرآن کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو تو مجھے زور بلا کے سمجھانا کی حضرت نہیں مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ جہاں دل سیٹسپائی ہے وہاں اگل بھی سیٹسپائی ہے سمجھ بھی آئے اچھا نور کن کو ملتا ہے اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں نے اتنی بڑی بات کی ہے سورہ زور میں والی تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فرمایا اللہ کس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھوٹ دیتا ہے تو وہ خوش نظیم اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر فرم اللہ 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 جس کا سینہ اسلام کے لیے کھوٹ دیتا ہے کیا مطلب جس کو اپنے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے جس کو اپنے دین کا فارما آگا کرتا ہے جس کو دین پر عمل کرنے والا بناتا ہے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے فرمایا اس کے سینے کب کھولنا اس بات کی دریل ہے کہ اندہ نے اسے دور پر فائز کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا شخص اٹھوالو مجھے اتنی بات سمجھات ہو کہ جس مندے کا اپنا سینہ اسلام کے لیے کھول جائیں قرآن کہتا ہے وہ دور پر فائز ہو جاتا ہے تو جو کروڑوں کے سینے کھولنے کا سبب بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جس کی وجہ سے کروڑوں کے سینے کھول گئے سبحان اللہ اور جس نے توجہ کر کے کہیں اگر کہیں اگر اس نے کھول دیئے تو سوچو اس کے اپنے نور کا عالم کیا اگر اسلام یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول جائیں اللہ جس کو اپنے نین کی سمجھ آتا کر دے فہم آتا کر دے اگر کوئی اسلام قرآن کا نام ہے تو آپ چشم دسوفر میں لائیں بڑے لوگ اس بات کو زیادہ اچھی طرح انجوائی کریں گے اور اپریشیئیٹ کریں گے میری بات کو کہ یہ دور وہ دور تھا جس دور کے اندر لوگ قرآن سے بات کرنا ہمارے علماء خطبے میں ایک آیت بردت کے طور پر پڑھتے تھے اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں ان کو ترجمہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی تھے پھر اس کے بعد دوڑے مائی قصے کہانیاں لطیفے اور جلٹ اور ایسے علماء کی کچھ کچھ باقیات ابھی بھی دیکھنے کو ملتی کبھی کبھی مل جائے نا تو بندہ انجوائی کرتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے دن گھنٹے کی تقریر میں آیت کا ترجمہ ملی جس صدی کے اندر لوگ قرآن سے بات کرنا پھول گئی تھے نا اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہل القادری نے لوگوں کو قرآن سے بات کرنا سکھا مسجد میں کوئی امام خطیب رکھنا ہوتا تھا پہلے اس کی سر چیک کی جاتی اس کا جب انٹرویو لیتے تھے نا ٹیس لیتے تھے یہ بندہ سریعہ کتنا لطیفہ چکے کتنے سنا لیتا اور اس طور کے اندر بغیر سو کے لوگوں کو قرآن سے بات سمجھانے کا ٹرینڈ اگر دیا ہے تو یہ ڈاکٹر کا حرول قادر دی لیا اس بندے کی اس وقت ہزار ہا موظم آ اور ایک موظم پر پھر سوائل کھولیں یوٹیوب پہ جائیں صرف لکھیں ڈاکٹر تاہر القادری اس مرد قلندر کے ہزاروں خداوات آپ کے سامنے کھل جائیں گے جس میں قرآن کی بات ہوگی یا رسول کے فرمان کی بات کوئی نطیفہ نہیں ہوگا کوئی جنگلہ نہیں ہوگا کوئی دوڑا نہیں ہوگا وہ شخص آج سے سننا شروع کرے روز ان کا ایک خدا سنے تو میں دعوے سے کہتا ہوں بندے کہ زندگی ختم ہو سکتی ہے اس مرد قلندر کے لیکچرز ختم نہیں جائیں اس صدی کی اندر جب درجمہ پڑھ کے لوگوں کو بات سواج ہی نہیں آتی تو مجھے معلوم نہیں ہے آپ میں سے کتنی قرآن کو سواج سے پڑھنے والے لوگ پیٹھے ہیں جو ترجمہ رکھے کہ میں پڑھتے ہوں تو ہمیں سمجھ آئے میں تنقید نہیں کر رہا میں صرف اس ہزتی کی دن کی پہ بات کر رہا ہوں ان کا مقام سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ہماری پاس ایک بڑا ترجمہ آدی شان ترجمہ جو پچھلی صدی کے مجد عزیب و امام محمد رزا خان پرین رحم اللہ ہی لال لے کنز ایمان کون سا ترجمہ ایمان افروس ترجمہ آقا کی محب و عشق پہ ڈوب کر لکھا ہوا ترجمہ وہ اپنے دور کے تقاض ہوں کے مطابق جواب ترجمہ مگر میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں ترجمہ موجود ہے مسجدوں میں پڑھے ہوں گے کنز لی آقا جا کے پڑھئے آپ کو دعوت دے رہا آپ ترجمہ کو پڑھے ترجمہ پڑھ کے سمجھ آنے کی بجائے اندر کنفیوز ہو جاتے پڑھئے جا کے میں آپ کو دعوت دے رہا انہوں نے اپنے دور کے تقاظوں کے حضہ بھی اس زبان میں ترجمہ کیا اپنے انداز سے مگر گربان جائیں ڈاکٹر دائر خدری پر جس نے جنید دور کے تقاظوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب قرآن کا ترجمہ کیا تو ایسا ترجمہ کہ پڑھیں ترجمہ آپ کو کئی تفصیروں سے بھی بے نیاز دی اتنا سریس اتنا با بہا اتنا آسان کہ خالی ترجمہ پڑھیں بات آپ کے مر میں اترتی چلی کبری والے آقا کی محبت اور عشق میں نور کر نکھا بہت نشہ ہے کو پانچ سات ترجمہ سامنے رکھیں پھر کمپیریٹیو سٹڈی کریں موازنہ کریں تب آپ کو سمجھ آئے کہ عرفان اور قرآن کی شان کیا ہے اور مجھے بتائیں قیانت تاریخ سے بتائیں قرآن پاک کا اتنا عظیم ترجمہ امت کو دینا جس شخص کا اپنا سینہ نہ کھلا وہ قرآن کا ترجمہ کر سکتا سائیکلوپیڈیا لیا ہے کہ پانچ ہزار موضوعات پر قرآن کا تجزیہ انیلیس دی دیا ہے کہ کس کس موضوع پر قرآن نے کہاں کہاں کیا فرمات ماشاءاللہ قرآن کو کتنا کنگالہ اور قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ میری پچاس سالہ زندگی کا یہ نتیجہ ہے قرآن پانچ ہزار موضوعات کی پتہ فیرستی بنانے لگے تو کوئی آسان کام اور ہر ہر عنوان پر قرآن کا انیلیس کر کے آپ کو دی دیا جائے کہ یہ موضوع ہے قرآن اس موضوع پر کہاں 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 اور آپ اس مردے کلندر نے 28 جلدوں پر مشتمل قرآن کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی عقل کو بھی سمجھ اللہ اللہ ہم ایسے خالی دعوی کرنے والے لوگ نہیں بعد آپ کے مان میں اگر اسلام حدیث کا نام ہے تو ٹرکٹر طاہر القادری نے جو حدیث پر اس وقت کام کیا ہے وہ چھ سدیوں کے بعد دوبارہ ہوا اتنی سدیوں سدیوں کے بعد گئے درمیان اڑائی سو کے دوبارہ حدیث پر کلاب اٹھ دی دی اور ابھی کمو بیش پنتالیس جلدوں پر حدیث کا انسائی فیڈی آرہا اور آٹھ جلدوں کے اندر پانچ ہزار موضوع پر قرآن کا انیلیسز دیا ہے تو ذرا سوچیں جب پنتالیس جلدیں آئیں گی تو کمری والے آقا کی لاکھ ہوا حدیث کو کھنگال کے رکھ دیا ہے کہ آقا نے کس اس موضوع پر کہاں کیا کیا فرمائے موضوع اللہ 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 شعور خورت والوں مجھے اتنا سمجھا دو کہ جس بندے کے دن اور رات صبح اور شام یوں قرآن اور حدیث کی صحبت میں گزرتی ہوں صلاح چشم تصور میں لائیں اس کے نور کا آدم کیا اللہ 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 میں قرآن کی صند دے رہا کہ قرآن کہتا جس کا سینہ اسلام کے دی دن وہ نور پر فائز ہو جائے اور میں نے کہا تھا روکر سمیل پر ایس صدی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں قرآن اور حدیث پر جتنا کام ڈاکٹر طاہر ال خدری نے قائد دکھایا کے پائے کا کام ہی کسی کا نہیں ہے تو پھر ان جیسا نور کس کو مل سکتا اس کا مطلب اللہ نے ان کا سینہ ایسا کھلا ہے کہ پھر ساری روئے زمین پر ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تو سب سے زیادہ نور والے بھی ہوئی اور سب سے بڑھ کر نور بانٹنے والے اللہ انہوں سحسنی کے ساتھ ہم چھو ماشاء اللہ میں ایسے وہ زواق ہیں کہ ان پر گھنٹوں بھی آگے بات کرتا چلا جان تو بات ختم نہیں ہو سکتے ہمارے پاس وقت بڑا محدود ہے ہم نے ایک خاص تائم کے اندر رہ دے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا قرآن وہاں کسی نور والے سے چھڑو پھر نور کی بھیک مانگو اگر اس نے نظر کرم کر دی تو تمہارا خالی برطن بھی نور سے پردہ جائیں گے ان کو جواب دیا جائے قرآن آگے کہتا ہے پھر ان کے درمیان ایک دیوار آجائے پردہ آجائے نور والے آگے رہ جائیں گے منافق پیچھے رہ جائیں گے لبا اس دیوار پردے کے اندر ایک دروازہ باتن و فی رحمت اس کے اندر کی جانب ساری رحمت رحمت ہوگی و من ظاہری من کے بار عذاب اور اس کے باہر کی جانب سارا عذاب ہی عذاب نور والے اندر رہ جائیں گے اور منافق باہر بکار پر عذاب دے رہ جائیں گے آپ تیسری آیت کا صرف ترجمہ کر دیتا ہم باقی غور سے آپ نے خود سمجھ لینا ہے قرآن کیا کیا رہ رہا ہے کبجو ہے سب آپ کا دھیان بیٹھے ہوئے لوگوں کا آگے رہنا چاہئے کچھ بزرگ ہیں ان کو آگے بین تو چاند آپ بچے ہیں کھڑے ہو کے ان کو جب آدھ جدی دلدی انتظام یا میریج کر لے بھی نیر نہیں لگائے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے بس چار پانچ بچے بس یاد نہیں ہوئی چا بس جد دی کریں جد دی آگے آگے بزرگوں کو آگے جد دی بھئی ماشاء اب دیسری آیت کریمہ سننے والی میں پھر آپ کو موجہ کر رہا ہوں کہ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یہ اللہ کا قرآن ہے جس میں اگر کوئی شک بھی کرے تو اس بدبخت کا امانی جد جب درمیان میں پردہ آ جائے گا نور والے آگے رہ جائیں گے گنافق پیچھے رہ جائیں گے تو گنافق ایک ایفٹ پھر کریں گے قرآن نے اس کو بھی آگے کہتا ہے یو نا دھو نا ہوں وہ گنافق پیچھے سے پھر ان ولیوں کو آواز دیں ندا دیں پکارے اور پکار کر انہیں کہیں گے اے نور والو آج ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو بتاؤ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے کنمجھ جیسا ہوگا کسا کھڑا ہوگا وہ کہے گا حضور میں بھی آپ کا نائب نازمی آرہ ہوتا تھا ہاتھ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی کہے گا میں کسی تنظیم کا صدر ہوتا میں بھی دھرنے میں گیا تھا میں نے بھی نعرے لگائے تھے میں نے بھی یہ کچھ کیا تھا اپنی سنگج یاد دی کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے اب ولی پلٹ کے جواب دیں گے قرآن کہتا ہے کال وہ نور والے وہ ولی پلٹ کیوں نہیں کہیں بھلا کیوں نہیں ہاں رہتے ہوئے بھی تو انہیں خود کو فتروں میں موط کر پھر کہہ رہا میں کوئی کسا کہانی نہیں سکھ جب قیامت کا دن آئے گا ہمارے قائد کی جو شام ہوگی معلوم نہیں نور کے کن ممبروں پر ہوں گے کیا شام جیسے لوگ پسے کھڑے ہوں گے پھر پیچھے سے آواز دیں حضور ہم بھی آن کے ساتھ ہوتے تھے ہم بھی تمہارے رفیق تھے ہم بھی تمہارا کام کیا کرتے آج ہمیں چھوڑ کر رہے قرآن کہتا وہ کہیں گے ہاں تم غلط نہیں کہہ رہے ہمارے ساتھ ہوتے تھے مگر ہمارے ساتھ رہ کر بھی تمہیں خود کو فتنوں میں مبتلا کر تھے فترہ پاس تم اور ہمارے ساتھ رکھے ہوئے بھی ہمارا بلا نہیں بلکہ ہمیشہ ہمارا برا چاہتے تھے سبحان اللہ بند رکھو خاموشی سے غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں تبا کیسے سنیں بس تم قرآن کے کلمات نقصان کرتے تھے اور آگے کہا ورط تم ہمارے ساتھ رہتے بھی تو ریب میں شک میں رہتے تھے ہماری کئی باتوں کا تمہارا یقین نہیں ہوتا کس نے دیکھا معلوم نہیں ایسا ہوگا جائے ورط تم آمان ہی اور تمہاری چھوٹی امیدوں نے تم امارت کر دنیا کے پیچھے مارے مارے پھرتے رہے ہرس عوض لڑج لڑائیاں جگڑے پڑڑے مزار یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہونا چاہیے تھا ایسا کی لڑائی رہے 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 تمہاری چھوٹی امیدوں نے تمہیں غارت لے حتی جا امر اللہ حتی اللہ کام پر تمہاری موت کا بردہ پہنچ وَقَرَّ رَكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُونَ اور بَتْ بَخْت شیطان نے تمہیں حقیقت کی سمجھ ہی نہیں آنے دی بس تمہیں دھوکے میں رکھو یہ ہے قرآن کی تیسری آرد میں صرف دین آئیٹوں پر اختفاء کر رہا ہوں اور سوچ کے پھر آپ کو بجے کر رہا ہوں جو اس ویشن کے ساتھ جڑے جڑے تو اس لیے ہے نا کہ فقط دنیا نہیں ہماری قبر بھی سمجھ دی ہماری آخرت بھی سمجھ جڑ تو ہم گئے اور اگر جڑنے کے بعد قیامت والے دن یہ تو میرا ایمان ہے کہ قبلہ جس نور پہ ہوں گے اس نور کے کیا نے صحیح مانوں میں میری غلامی کہا اور ہم جیسے مجھ جیسے منافی جو کھر سے کھڑے ہوں گے ہم جب آباس لے کے کہیں گے نا حضور ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تھے تو اگر آباس آگئی کہ بیٹے ساتھ تو ہوتے تھے مگر بتا ساتھ رہ کر کیا گیا تھا خیر کرتے تھے یا نقصم کرتے تھے تمہاری وجہ سے مشن آگے پڑھتا تھا یا مشن پیچھے جاتا تھا بھلا کرتے تھے یا ہمارا برا سوچ تھی ہماری باتوں پر کبھی یقین بھی ہوتا تھا یا شک میں رہتے تھے اگر یہ آباس آتے تو پھر کمائے تو کچھ کھاٹی کا سوڈا کی جڑے بھی اور ملا بھی کچھ نہ اور ایسے تو ان کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے جس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ فیس حضر نہ عیدد کے رہے برای تو کچھ ہے اور اللہ یہ سارے واقعات قرآن میں اس لئے بیان کر رہا ہے میں پھر گبدارم ہمارے انجائی کرنے کے لئے نہیں ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے انجائی کریں کہ اچھا ایسا بھی ہوگا نہیں وہ آج ہماری آنکھیں کھولنا چاہتا ہے وہ آج سمتھانا چاہتا ہے اللہ ہمارے اوپر بھلا کر رہا ہے ہمیں بتا کہ آج کس ہرس اور حبس کے پیچھ لال جی بن کے مارے مارے نہ پھرو کہ میرا وہ بندہ خوش ہوگا اگر اس نے تمہارے اوپر توجہ تو یقینا تمہاری دنیا بھی سمجھ آئے گی اب آپ پوچھیں کہ جڑنا کسے چاہیئے جڑ تو ہم گئے رفاق تقوان تو پل کر دیا اور کیا کریں یہ بتائیاں بھی ہیں باقی کئی چیزیں تو آپ آیت نے خود بتا دی نا مجھے تفصیل بھی جانے کی ضرورت نہیں اب میں جنڈنے کا نقاضہ بتاتا اگر جنڈنا چاہتے ہیں یہ بات تو حق ہے کہ یہ نور والی اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ خواہی توجہ بھی کر دیں تو من کا برتن نور سے بھرتا ہے اور خدا کی قسم کھا کے آپ بتا رہا ہوں کہ یہ جو نور والے ہوتے ہیں اللہ کے ولی ہوتے ہیں مجھے اس سے اچھا دفعہ ملنی رہا یہ بات سمجھانے کے لئے ان سے زیادہ کھاک قسم کا بھندہ کوئی نہیں زیادہ سمجھدار جتنا مچیور کم لوگ ہوتے کم کیا ہوتا ہی کوئی نہیں ان کے بات اللہ نے وہ ان کے دروازے کھولے ہوتے یہ نور والے ہوتے ہیں نور بانٹھنا ان کے ذمہ داری ہوتی ہے مگر یہ ہر کسی پر توجہ کرتے نہیں کہ بات سمجھانا جاتا ہوں راز کیوں نہیں کرتے توجہ جوڑنے والے لاکھوں مدد ہیں ہزار مدد ہیں مگر ہر کسی کو ملتا دیکھ نا قرآن کہتا قیامت والے دن کہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں ساتھ ہوتے 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 یہ کیا کر دیں ساتھ بھی ساتھ دیتا ہوتے 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 لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں دودھ لینے جاتے ایک گھر میں دودھ مانی بہن سے باقی گھروں میں نہیں دو برطن لے جاتے ہیں ایک مونی سی خاتون بیٹھی ہوتی ہے جو برطن لے کے آتا ہے سب کے برطن میں دودھ ڈالتی مگر آپ نے کمی غور کیا کہ اگر کسی کا برطن گندہ ہو تو وہ دیادی خاتون اس گندے برطن میں دودھ نہیں ڈالتی وہ کہتی ہے دودھ اللہ کا نور ہے اس کو گندے برطن میں کیسے ڈالتی اگر وہ دیادی خاتون اتنی سمجھ دار ہے کہ دودھ کیسے نور کو گندے برطن میں نہیں ڈالتی تو بابا یہ اللہ کا ولی اس رب کی معرفت کے نور کو اس من کے گندے برطن میں کیسے ڈالتی جو دل منافقت سے بھرا ہو ہے جس کے انتر فتن ہے فساد ہے حیث ہے عوض ہے لانج ہے زندگی گزر جاتی ہے وہ نہیں گندے وہ بھی توجہ وہاں کرتے ہیں جو تھوڑا نگڑا نگا کے مانج کے صاف کر گیا ہے پھر صرف توجہ ہی ہوتی ہے جوڑا کیسے جاتا ہے حق کیسے آدھا ہوتا ہے جب بات کرنے کا حق نہیں ہے جوڑنے کا پہلا پتہ ہے جب ایسے نور والوں سے جوڑ پھر ان کی کوئی بات سمجھ میں آئے وہ اللہ کو شکر ادا کر نہ سمجھ آئے تو تاپی زبانے پڑ رکھو یہ سوچ کے چپ رہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے یہ جو کر رہا ہے درست کر رہا ہے بس انہیں سمجھ لیں گا قرآن کی باتیں بتا رہا ہوں حساب اس کے ظلم سے بچنے کے لئے انہیں فیصلہ کیا کہ ہجرت کر جائے اور کسی غار میں جا کے بنا دے جب وہ چلنے رہے تو ساتھ ان کا ایک ہمتہ بھی تھا وہ بھی چل پڑ انہیں کہ ہم تو چھپنے کے لئے جا رہے ہیں کتے کا کام ٹھونک نہ یہ پھونکے گا جائے گا ہم کدر انہوں نے کوئی دیں روڑیں مارے کہ کسی طرح یہ واپس جلا جائے جب کتے کو بخانے کی کوشش کی تو کتے نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کی کہ مولا آج مجھے زبان ادا کر میں تیرے ولیوں سے بات کر اللہ نے زبان ادا کر اب یہ مفسرین نے آگے لکھار جس کا ترجمہ کسی نے کی ہے نا میں دھونکا تیر نا میں شور مچام تیر ولیاں دی لڑ لگ کے شاہد انہیں بھی بہت ہے وہ نے کہا میں زبان نہیں کھول چھپ رہوں کہتے ہیں آدل کی صحبت میں بیٹھو تو زبان کنٹرول میں اور عارف کی صحبت میں بیٹھو دل پر بھی کنٹرول وہاں سے بھی کو خیال نہیں گھت بنا چاہتے ہیں آپ کہیں کہ ایسی کھنٹے کی ایک نسال دے کے بعد ختم کر نہیں خالی کھنٹے کی بات نہیں فران بھرا پڑا ہے اسی سورہ اکاف کے اندر پھر ایک واقعہ موسی علیہ اسلام اور اللہ نے بیڑا تھا جاؤ ایک مرد ایک خیدر علیہ اسلام کی تلاش جہاں ان کی بنی ہوئی کٹی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی تریا میں چلی گئی وہیں ان کو وہ بندہ اللہ کا مل گئی جب پا لیا تو پانے کے بعد اب قرآن کہتا ہے موسی علیہ اسلام نے خیدر سے کہا خیدر حبو سال اسلام یہ ارض کر رہے ہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں اولو لزم پیغمبر اور ونی سے وال کر رہے ہیں ان تفسیرات پہ نہیں جا رہا ان سے وال کر دیں کہ اے خزر کیا آپ مجھے اپنی صحبت میں اس شرط پر رکھ سکتے ہو کہ جو کچھ اللہ نے ہدایت کے میں سے کچھ مجھے بھی سکتے مجھ کی صحبت کی اجازت چاہے میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں آگے آیتے ہیں تو خیدر علیہ السلام نے پلٹ کے ایک ہی بات کی تھی کہ موسا تمہیں اپنی صحبت پر رکھنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے مجھے کوئی انکار نہیں ہے مگر پروپلم یہ ہے کہ میں کچھ کام ایسے بھی کروں گا جن پر تم سے جتنی رہا جائے بات جو کوئی یاد آ رہی ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں اللہ ان ولیوں کو کچھ ایسا علم بھی عطا کرتا ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں اسی کو وہ کشتی پہ سوار ہوئی جیسے خضر علی سلام نے کشتی کا تخت اٹھ موسی علی اس لگ پھر کہ میں کہا تھا کہ اسے جوپ نہیں رہا جائے گا خیر میں بتانا یہ تھا کہ اگر کسی اللہ والے سے جوڑنا ہے تو پہلا تقالی یہ ہے کہ زبان ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں کائد مہتر اب کینیڈا میں بیٹھے ہیں تو کہتے جی دیکھو اب کیا تحریک میں جائن کریں وہ تو کینیڈا جا کے بیٹھے ہاتھ کی ایک جگہ پر تک یہ ہی سوال کر اب تک ہمارے لوگ اسی میں الجے ہوگی کوئی کہتا راہ عظیمت چھوڑتی راہ رخصت تک گیان باہر گجران میں ساتھ ایک بات بتاتا ہوں وہ جو اصحاب کا ہفتہ کسی نبی کے امت کے ولی کے اولیاء تھے ظالم وادشاہ تھا اور اس کا ظلم معلوف ہے اس کو بیان کرتا ہے ظالم تھا اس کے ظلم سے بچنے تک اجرت کر گئے غار میں جانا غلط ہوتا اور انہوں نے ظالم کے ظلم سے اس وقت تک نہیں چھوڑ کے چلے پیچھے کئی ظلم کا شکار بھی ہوتے رہے ہوں گے اگر بلی نکل گئے انہوں نے کا جان چھوڑا چھوڑ چھوڑ آگر انہوں کا جانا غلط اللہ کون کے سبل کی گریفت کر دی چاہیے اور قرآن تو کچھ اور بتاتا ہے کہ اللہ نے گریفت نہیں کی بلکہ ان ولیوں کے اکرام کی خادر جس غار میں وہ تین ستیوں تک لیٹے رہے اللہ نے ان ولیوں کی خادر تین ستیوں تک سورج کے تلوع اور غروب کے نظام وہ تو غار میں چلے گئے تھی اور قائد مہترم کسی غار میں نہیں وہ تو کینیڈا پہ گئے اور کینیڈا پہ بیٹھ کے زیادہ دکھائی دیتا زیادہ اچھا سنائی دیتا اور ہم اگر زبانیں کھول دی اور کہیں دی خو چھوڑ کے چلے گئے تو یاد رکھو لے پڑ رہی یہ بات فتی کے کام پر تیراز نہیں کرتی میری اور آپ کی تو حیثیت کوئی ہیں وہاں موسی اسلام سے جن کو نہیں سمجھ جا گئے ایک بچے گئے 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 دیوار بنائیں پھر گئے اللہ کو خاص علم بھی اطاع پڑ آپ کہیں آپ کو سمجھ آج اور اور ہر وقت ہر چیز کی اصل توجی بتانا ان کے لئے ضروری نہیں نہیں ہوتا ہے بس اتنا سمجھ رہا ہوں کہ اگر جڑنا ہے جڑنی کا پہلا تقاطہ یہ ہے کہ زبان بھی بند دل کو بھی کنٹرول میں رکھو یہاں سے بھی بس گزا نہیں دو جائے پھر ملتا ہے ہم تو تین مہینے نہیں گزر دے نا کوئی نئی حکومت آجائے یا پرائم منسٹر بن جائے کوئی حقیقی ازادی مارچ کرنے نکل جائے تو ہمارے اندر اچھل کوئی شروع ہم کہا رہ گئے ہم پیچھے رہ گئے فران آگے نکل گیا ہمارے قائد کہا گئی کہا نہیں ہمارے قائد تو ہیں خدا کی قسم اس فتنوں کے دور کے اندر وہ اپنے کار گنا کو یوں بچا بچا کے لے کے چل رہے ہیں جیسے بروی اپنے بچوں کو پڑوں میں چھوڑ آئے 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 مجھے بتائیں ہر وقت سٹکوں ہمارے ہمارے عقل دی ہے شعور دی ہے کچھ سمجھ سے بھی کام لیا داتا تو وفادار رہتے ہیں حالات جیسے بھی ہم ہر ہفتے تین ہفتے چھ بہینے نہیں گزر دے تو اندر پھر ایک جال آئے یہ کیا ہو کیسے وفادار نہیں کہتے وفادار صیف نہیں ہو تو صحاب کحف کے کتے سے زی اگر وہ ولی تین ستیوں تک غار کے اندر لیٹے رہے تو وہ چھوڑ کے گیا نہیں وہ تین ستیوں تک وفادار بن کے غار کے دروازے پر بیٹھا اور اللہ نے اس کی وفاداری کو قرآن میں بیان قرآن کسے کہانیوں کے کتاب نہیں ہمیں کچھ سکھانے کے لیے قرآن کہتا ہے وَقَلْبُ بَاسِتُمْ زیرہ آئی گی بلوسی ان کا کتاب اپنے اگرے حفاظ پھیلا کر وفادار بن کے غار کے دروازے پر بیٹھا آج اس کو تیزی چیز لیں اور یہاں جگہ ہی ختم نہیں ہوتی اندر کی انہائی نہیں جاتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رڑائی کام لگے گا نہیں اللہ اور جب کوئی یوں وفادار بن جائے تو بس میں ایک ہی بات کر میں مضمور کرنا آگے ٹائم نہیں تو قرآن کہتا ہے کہ جب یوں کوئی وفادار بن جائے ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی کرم کی خیرات ولیوں پر آئے اور اس میں سے حصہ جڑنے والوں کو نہ میرے آگے قرآن سے بتا دیتا ہوں اسی واقع کہتا ہے تین صدیوں تک ولی لیتے رہے اور قرآن کہتا ہے کہ ہر چھ ماہ کے بعد غار کے اندر ان ولیوں کی کروٹ بدل جاتی اللہ کا کرم بہتا ان کی کروٹ بدل مگر کیسے اندر ولیوں کی کروٹ بدل تھی غار کے دروازے پر بیٹھے ہوئے کدے کی کروٹ خود بھوٹ بھوٹ مجھے بتائیں کدہ کیا اور کرم کیا کرم تو اس کا کائنات کے ذریعے پر ہے مگر میں سمجھانا چاہ رہا کہ وہاں جو کرم کی خیرات اترتی ہوگی وہ دوریوں پر اترتی ہوگی اب کرم کی خیرات اترتی تھی بھلی اترتی کے کدہ وفادار بن کے ان سے جڑ چکا تھا تو خیرات اترتی وگر اللہ جڑنے ہوانے کدے کو بھی محروم نہیں رکھ رہا ہم تو اشرف البرکات انسان ہیں ملتا اس لئے نہیں ہے کہ ہم وفادار نہیں کریں ہم جڑنے کا حق دار نہیں کریں میں نے تو سیدھا سیدھا قرآن آپ کو سنایا بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی نعمت اللہ نے آدھا کیا اس پر زندہ کی بھر بھی اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیں ہم نہیں کر سکتے کتنے ہیں جن کو خبر ہی نہیں اور یہ تو تاہیر القادری ہے نا وہ تو امام و لبیاء خوش نصیقی اللہ کا خرم ہے جو اللہ نے صدی کے ساتھ ہمیں جو 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 ہوا اور قبلہ حضور نے یہ بات فرمائی تھی کوش ضرور میں بیٹے ہوئے کہ بیٹے یہ جو اس صدی کے اندر تم من حاجم قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہو نا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے سمجھو تم نے بڑا دیر مار گیا فرمایا کبھی خلوت میں بیٹھ کر سوچ نہ تمہاری پشتوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ یا نیک بندی ایسی گزری ہے کہ جس کے صدقے اللہ نے کرتوں پر کر رکھا ہے کہ اس منحادی قرآن کے ساتھ تم یں جڑے ہو تو ہمیشہ اپنا احتساب کرتے رہے درتے رہو کہ کہیں سندت خراب نہ ہو جائے اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس سے اچھی سندت ہوئی تھی اور میں ویلہ آپ کو بتا رہا کہ اس فتن بھرے دہور کی اندر میں جو جو کہہ رہا میں بڑی امام کے ساتھ سالہ بھر بزیرت کے رہا اور لگی باتیں نہیں کر رہا جو بات میرا دل نہ مانے نہیں کہتا اس فتنوں بھرے دھور کے اندر یاد رکھو بن حاج القرآن یہ کشتی دون کی مانی دیں ہر طرف فتن امام کے لیے فتن ہیں عقید کے لیے فتن اور اللہ نے ایسی تحریک اور ایسی سنگت عطا کر دی ہے کہ جو اس فتنوں کے دور کی اندر من آج القرآن کی کشتی میں سوار ہوگا اللہ اسے دنیا کے فتنوں سے بھی بجائے گا قبر کے فتنوں سے بھی بجائے گا اور حشد کے فتن میں پھر کہہ رہا ہوں یا بڑی ذمہ داری سے کہہ بگر یہی وہ بات نہیں ہے تب وہ لوگ کہتے ہیں نا اندر بس ان سے رہتے ہیں جو قرآن کہتا نا ور تک تم شد میں رہتے تھے آپ ذرا اکلم ہے کے سوچ جو میں کہہ رہا ہوں کہشتی علوم کی معانی تھے ہم کے بند کر کے چشم تصور بلائے اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری بنا ہوتا تو معلوم نہیں ہے ہم جیسے لوگ بھی بد عقید کی کے قصص سیلہ پر پہ چکے ہوتے ہوں بچوں کو احساس نہیں ہے انہوں نے فتنوں کا دو دیکھا نہیں آپ پہلے سندن کے اندر کس وقت بھی دیکھ لیں انتہا پسندی کا شکار ہو کر کوئی ادھر گمراہ ہو چکا ہے کوئی ادھر گمراہ ہو چکا اگر اس طور کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دیلال کے ساتھ ہاتھ پا تک پرچانے والی کوئی ہستی ہے تو ہستی کا نام ہے ڈاکٹر بحمد دائیو اینڈیا کے لوگوں کی باتیں اب بھی میرے خونوں میں مجھ تھی جب میں گیا منا تو کہیں انہیں یہ کہا کہ علمہ صاحب جب واتش جائیں تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری طرف سے ان کا شکریہ آدھ کرنا اور کہنا کہ صرف آپ کے کیو ٹی وی پر خطابات سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان بچ گئے اور پاکستان میں ایسے ذاکر نائقوں کی کوئی تمی نہیں تو بن حاج قرآن کے جوڑنے سے بندے کا ایمان بچ مجھتا ہے عقیدہ مجھتا ہے عمل بیادہ کر دیتا ہے بندے کا عمل سمرتا ہے میں یہ نہیں کہتا میں ہماری قرآن سے جڑنے والے کو فرش دے بلدتے ہیں معصوم صرف امیلیا کی لائے گمیاں گتانیاں انسانوں میں ہوتی نہیں پھر ہر تحریک ہر مشہ کے ادر کئی کالی پھیڑے بھی آجاتی جو اپنے مفادات کے لیے ناخر ہو جاتے ہیں ان کی بات آمادی کو دیکھ کر کبھی کسی تحریظ کو کسی جماعت کو بلیم نہیں کر سکتے کوئی کلمہ پڑھ کے نہیں سبر تو منحاج قرآن کوئی اور سے اوپر کی چیز نہیں ہے اگر میں منحاج قرآن کے کارکنان ہوں تو کردار میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے نظر یا نہیں آتا ہے میں کبھی منحاج قرآن کے لوگوں سے فوش کھانی نہ نہیں شکی کچھ نہ کچھ تر خوف پیدا ہوتا ہے نماز بھی کھا لیتے اس سے پڑھ کر منحاج قرآن کی برکت کیا موجوان معلوم نہیں جن کی راتیں کہاں بسر ہوتی تھی ان کو تسبیحات پکڑا کر درودے پاک پڑھ پڑھ نماز دی یہ دنیا کی بات بتا رہا ہوں عقیتہ بھی بچتا ہے عمل بھی بیت اور کیا آپ نے قبلہ حضور سے نہیں سنا ہوا کہ بیٹے قبر کی پہلی راحت آئے کی تمہیں سمجھ جائے کہ منحاد قرآن کی رفاق کیا ہے یہ سنا ہے یا نہیں کس کس نے سنا ہے ہاتھ کھڑا گئے موزبینوں کو نے سنا ہو کیا خیال شک ہے اس بات میں کتنوں پر کرم ہوا جو چلے گئے کچھلوں کو خوابوں میں ملے بتا چلا کیا اللہ اور حضور غوث پا کا فرمان ہے خوش خبری نہیں کہ جو سچ ان سے اس مشن کا رفیق ہوگا وہ ڈائریکٹی میرا موری نہ ہوگا بات سن رکھی ہے جان تو ذرا سوچیں اگر حضور غوث پا کی موری تھی بیر جائے قیامت والے دن آپ کے جنڈے کے تلے کھڑا میں بتاؤ یہ سب فطروں سے اللہ بچائے گا دنیا جہاں دن دین کو دین رہ دیں اگر میری چند باتیں سن کر کیونکہ وقت نہیں ہے مزید آگئے آپ سمجھ دی ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس صدی کے اندر منحاج قرآن کشتی نو کی مانی جن کا دن مانتا ہے وہ ہاتھ کھڑا گئی دن سے کہہ رہے ہیں وہ ایسے میرا دو رکھ رکھ رہے ہیں تو نہیں کہہ رہے ہیں غالباً یہ بات خاجہ عثمان حربانی رحمت اللہ اور وہ شیخ ہیں حضرت خاجہ موین و دین چشتی عجبیل رحمت آپ نے ایک دن حضرت خاجہ موین و دین اور اپنے رجلے میں بلا کر ان سے فرمایا کہ موین و دین آج تمہیں خوش خبری سنانا جائے عرض کیجئے حضرت آپ سے فرمایا موین و دین کال جو شخص میرے چہرے کی زیارت کرے گا اللہ اسے جنب پر داخل اور ایسی لوگ ہر دور میں ہوتی کسی کے چہرے کو دیکھیں تو جنب ملتی کسی کے دروازے سے گزر جائیں تو جنب ملتی ہے کسی کے مشن سے جوٹ جائیں تو جنب ملتی ہے اور وزور غوث فرماتے ہیں جو میری کلی سے بھی گزر جائے گا اللہ اسے پہ کرم فرمائے ملتی اور ساتھ ہی فرمایا کہ ملتی اس گجرے سے دیکھ لنے کے بعد اگر یہ بات آپ نے کسی کو بتائی تو سن دو تمہارا ٹھکانا چاہن ہوگا آپ باہر آئے اور باہر آ کر آپ نے سوچا اور سوچ کر اس نتیجے پہ سب پہنچ کہ بس یوں سمجھیں کہ گھر آ کے چھت پہ چڑھ گئے دھول بگڑی یا اور علاقے میں ٹڈور آ پیٹی کہا آپ جو جنت پہ جانا چاہتا ہے کال میرے شیخ کی لیار سب کوئی بتا دھوم بچا دی آپ کے شیخ بخبر بروالی پوچھا بوین اور دین درم نہیں لگا تھا میں نے کہا تھا ٹھکانا جہنم میں ہوگا عرض کی حضور میں نے بڑا سوچا مگر سوچ کر اس نتیجے پہ 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 کہ میرے ایک جہنم شیخ فونٹ والوں میں صرف اتنا پوچھ چاہ رہا ہوں کہ مہین و دین نے تو جہنم کی بروا بھی نہیں آقا قیمت کے بنے کے ڈڑڑورا پیٹ دیا تو ہماری زبان میں پند کیوں ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ بین حالی قرآن کشت کی مان دیا جوڑے سو پتروں سے بچیں ہم لوگوں کو بتاتے کیوں لوگوں کو پیغام کیوں نہیں دیں وہ تو دھانا یہ بتایا تو جہنم کی گانا ہو گا اور قبلہ حضور تو فرماتے ہیں کہ مشن کے ساتھ لوگوں کو جھوڑو چون سینا چون پی پی سال کے بعد سیکن ترڈ آئے گا اور بایا ان کا ایک ایک نمائندہ میرے ساتھ برے کی سعادت حاضر ترے تو کیا بتاؤ یا ہمارے زبانے گنگ کیوں بتاتے کیوں اپنی نسبت میں درادے کیوں ڈا کیوں ڈیفار چھوڑ رہتے اپنے بچوں کو کیوں نہیں جو اپنے بہن بہن کو کیوں نہیں جو اپنے بیویوں تیر کہیں ہم سے بڑا ذمہ دار کوئی نہیں